کرونا سے متعلق آپ کو خبر دیتے چلیں کرونا وائرس جس نے چائنا کے اندر اپنے پنجے گارڈ رکھے ہیں لیکن اس کا عصب پوری دنیا کے اندر پھیلتا ہی چلا جا رہا ہے اور پاکستان کے حوالے سے اگر بات کریں تو اگرچہ پاکستان کے اندر کوئی کنفرم کیس اس بیماری کا الحمدللہ رب العالمین سامنے نہیں آیا لیکن مشتبہ کیسوں کی جانچ پڑک کی جا رہی ہے اور چائنا کے اندر متعدد پاکستانی طالب علم ایسے ہیں جو آج بھی وہاں پر مقید اپنے آپ کو تصور کرتے ہیں ان بچوں بچیوں کا کیا کہنا ہے کیا وہ حکومت سے اپیل کر رہے ہیں پہلے درہا وہ سن لیجئے پھر اس کے بعد ان کے والدین کے ساتھ آج کی شورتحال کے اوپر بھی بات کریں گے جی پروڈیوسر صاحب بتائیے کہ کیا کہنا ہے ان بچیوں کا اسلام علیکم میرا نام بینیش ہے میرا نام بشرا ہے ہماری گورنمنٹ سے اپیل ہے کہ ہم کو جہاں سے جلد اجلد ایویکوئیٹ کروایا جائے باقی گورنمنٹ بھی اپنے لوگ یہاں سے لے کے جا چکی بھی ہے ہم سے بھی یہی چاہتے ہیں کہ آپ لوگ جو سٹیزنز موہان میں آلڈی سیف ہیں جن کو 20 دے سے اباب ہو چکے ان کی سکریننگ کروا کے ان کو واپس اپنے کنٹریز بھیجا رہے چائنا کے اندر پھسی ہوئی بچیوں کا یہ کہنا ہے اور اس وقت بھی درجنوں پاکستانی تالبیل ایسے ہیں جو چائنا کے اندر مقیم ہیں اور ان کو پاکستان لانے کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے جا رہے آج اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر اس حوالے سے ایک درخواست بھی دائر کی جس کے اوپر چیف جرسل اسلامباد ہائی کورٹ اتھر میناللہ کا کہنا یہ تھا کہ وہ اس حوالے سے کوئی حکم جاری نہیں کر رہے لیکن ایڈوائس ضرور دے رہے ہیں اور دو ہفتوں کے اندر اس ایڈوائس کے اوپر جواب دیا جائے چیف جرسل اسلامباد ہائی کورٹ کا کہنا یہ تھا کہ جس طرح آسٹریلیا نے اپنے لوگوں کو چائنا سے واپس بلا کر ایک جزیرے کے اوپر مقیم کیا ہے اور ان کو سکریننگ کے بعد پبلک کے اندر آنے کی اجازت دی جا رہی ہے اسی قسم کے اقدامات پاکستان کے اندر بھی کیے جا سکتے ہیں ان بچوں بچیوں کو گوادر کے کسی جزیرے کے اوپر یا گوادر شہر کے اندر رکھا جا سکتا ہے جہاں پر آبادی کم ہے ان بچیوں کا علاج ہو سکتا ہے اور ان بچیوں اور بچوں کے والدین کے کنسرن کافی حد تک کم ہو سکتے ہیں ہمارے ساتھ آج سٹوڈیوز کے اندر بنش جو کہ چائنا کے اندر مقیم ہیں مکمل طور کے اوپر صحت مند ہیں لیکن پاکستان لانے کے کوئی اقدامات نہیں کیے جا رہے جس سے یہ خطرہ اور خدشہ ان کے لیے بڑھتا جا رہا ہے کہ خدا نہ خواستہ کہیں ان کو بھی یہ وائرس لگ نہ جائے ان کے والد اور والدہ آج ہمارے ساتھ سٹوڈیوز کے اندر موجود ہیں ان سے جان لیتے ہیں کہ اس وقت لیٹس پوزیشن کیا ہے اپنے بچوں کے ساتھ ان کی بات ہوتی ہے تو کیا وہ مطمئن ہیں جی محترم کیا کہیں گے آپ آپ کی صاحبزادی اس وقت چائنا کے اندر مقیم ہیں کیا وہ آج مطمئن ہیں حالات سے رہی رہی سب جیسے کہ آپ نے ابھی دیکھا بچوں کی واد بھی سنی ہے آپ نے پرابلم یہ نہیں ہے کہ کرونا وائرس کتنا دنگرس ہے پرابلم یہ ہے کہ اس کے ساتھ نمٹنے کے لیے چائنا تو آپ نے کر رہا اقدامات جو بھی ہے لیکن چائنا بھی ایک انسانی ملک ہے وہاں بھی انسان بستے ہیں پرابلم ہر کنٹری میں آتی ہے اور اس کا فال آب بھی کیا جاتا ہے ہمارے بچے بیڈیکل کے سٹوڈنٹس ہیں فورٹ سیئر کی سٹوڈنٹ ہے میری بیٹی اور اس وقت ان کی یونیورسٹی کے اندر جو ہاسٹل ہے وہاں پہ پیشنٹ انہوں نے ٹرانسٹر کر دی ہیں شفٹ کر دی ہیں جو کہ بہت خطرناک ایک ایلیمنٹ ہے کیونکہ وہاں پہ لاتمی بات ایک وبا آئی ہے تو اس کا انہوں نے آلٹرنیٹ نکالنا ہے ہمارے جو ملک کے ہمارے جو قابرین ہیں ہمارے جو اقتدار کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہاں کے بچوں کی کیا پوزیشن ہے ان کی فوڈز کی کیا پرابلمز ہیں ان کے ساتھ انوائرمنٹ کیسا ہونا چاہیے کہاں ان کی آپس میں کلابریشنز ہو اور تاکہ ان کو یہاں پہ جھوٹ بور رہے ہیں ٹوٹلی جھوٹ بور رہے ہیں یہ اور ان کو کسی قسم کا بھی پتہ نہیں ہے ایک چائنی امبیسیڈر آ کے ان کے ساتھ بیٹھتا ہے گف شپ کر کے اٹھ کے چلے جاتے ہیں آپ مجھے بتائیں ایک بچہ جو بلکل نارمل ہے ایک وائرس ہے سر وائرس پوچھ کے تھوڑی آتا ہے کہ یہ صحت مند ہے میں نے اس کو نہیں ٹچ کرنا یہ بڑا ہے میں نے اس کو ٹچ کرنا ہے وائرس نے تو سر اپنا کر دینا امپلیمنٹ تو میری یہ ریکویسٹ ہے آپ کے چینل کی وساطت سے کہ کم از کم آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پہ اس وقت 36 یونیورسٹریز ہیں وہاں سٹی کے اندر وہاں پہ 1369 بچے سٹوڈنٹ پاکستانی پڑھ رہے ہیں وہاں پہ رہ رہے ہیں آپ نے ان کو بلکل لا وارس کرا دے دیا کوئی نہ کوئی ہم لوگ بھی ہمارے بچے ہیں ہمارا خون ہے پسی آپ نہیں سمجھتے کہ وہاں پر ان بچوں کا اگر علاج ہو رہا ہے تو بہتر ہے پاکستان کے اندر آ جائیں گے تو یہاں پر کون علاج کرے گا یہاں پر تو کینسر کے مریضوں کی عدویات بند کر دی گئی ہیں یہاں پر جو کرونک قسم کی ڈیزیزز ہیں ان کی عدویات مہنگی کر دی گئی ہیں تو اللہ کا شکر نہیں آپ کو ادا کرتے کہ چلیں آپ کے بچے کسی ایسے ملک کے اندر آئیں جہاں پر انسان نہیں جان کی کوئی قدروں قیمت ہے رائے سب بات بلکل آپ کی بلکل صحیح ہے میں یہ جانتا ہوں میرا جو کپتان ہے میرا جو وزیر آزم ہے اس کی مدر کی ڈیتھ ہوئی کینسر کی وجہ سے اس نے جیسے بھی کیا جو بھی مینت کی لوگ اس کے ساتھ جڑے فنڈز کٹھے ہوئے اور وہ ایک ہسپیٹل بن گیا اور وہ کینسر ہسپیٹل نہیں ہے وہ انسٹیچوٹ ہے سر وہاں میں مجھے یہ بتائیں وہ سرچ انسٹیچوٹ ہے آج بھی وہاں پر سرچ ہو رہی ہے مجھے بتائیں کوئی بچہ کہے کہ میں کینسر کا بریز تھا اور میں پرفیکٹ ہوں ایسا نہیں ہے میں وکٹم ہوں میں اس ہسپیٹل کا وکٹم ہوں اس لئے اس بات کو میں نہیں ابھی کرنا چاہتا میں صرف رائے سب یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پلیز اب وہاں کی حقیقت کم از کم بتائیں میرے بچے وہاں پر پڑھ رہے ہیں میرے بچے سیف نہیں ہیں سر وہ گھبرا گئے ہیں انڈیا اپنے بچوں کو لے گیا ہے بنگلہ دیش لے گیا ہے سری لنکا لے گیا ہے آپ مجھے بتائیں ہم تھرڈ ورڈ کنٹری میں رہ رہے ہیں میں ٹیکس پیر ہوں میں ایک جنرلسٹ بھی ہوں آپ خدا کا خوف کریں کچھ تو بتائیں سچ تو بولیں رائے صاحب آپ کے چینل نے ہمیں بلایا اور کسی نے کیوں نہیں کہا کیا کر رہے ہیں ہم لوگ ہمیں تو اپنے سیاپے پڑھ گئے ہیں سر ہم اپنے اپنے مسائل کے لے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو صحت تندرسی عطا کرے اور حکومت کو اس حوالے سے یقیناً غور کرنا چاہیے کہ کن مشکلات کا شکار ہیں یہ لوگ ان کے بچوں کی صورتحال کیا ہے اور کوئی پرسانحال نہیں ہے یہ کہا جاتا ہے کہ چائنہ کے اندر بہتر علاج ہو رہا ہے اور گزشتہ دنوں تو ایک طب سے تعلق رکھنے والے حکومتی افسر کا کہنا یہ تھا کہ پاکستان کے اندر اگر یہ وائرس آ جاتا ہے تو اس کو روکنے کے لیے ہمارے پاس کوئی اقدامات نہیں ہے اس قدر بیبسی اسے بیبسی کہا جائے کہ اسے بے ہیسی کہا جائے میرے خیال میں حکومت کو اس حوالے سے غور کرنا چاہیے اور ریاست مدینہ کے اندر اپنے بچوں کو اس طرح لاوارس نہیں چھوڑا جاتا وہ بچے جو پاکستان کا مستقبل ہے جو پاکستان کے لیے پڑھائی کر رہے ہیں وہاں پر ان کو اس طرح لاوارس چھوڑ دینا کس طرح بھی جسٹیفائے نہیں ہے ہمارے شاہد اس وقت بنشکی والدہ بھی موجود ہیں ان سے جانتے ہیں ماں کا دل بہت نازک ہوتا ہے آج جب سٹوڈیوز کے اندر وہ بیٹھی ہوئی تھی تو زاروں کتار رو رہی تھی اور یہ آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے بنشکی والدہ سے گزارش کروں گا کہ اپنے خیالات ہمیں بتائیں اور بتائیں کہ ان کی بیٹی کے ساتھ ان کا آخری رابطہ کب ہوا اور اس کا کیا کہنا تھا جی مہترمہ بے شک ہم اسی سے مانگتے ہیں اور وہ ہی ہمیں عطا کرتا ہے لیکن اس کے بندوں سے آج ہم اپیل کے لیے آئے ہیں پلیز ہمارے بچوں کو وہاں سے نکالا جائے بے شک ہمارے بچے ابھی بلکل تندرست ہیں وہ بلکل تندرست ہیں اور یہ جھوٹ ہے کہ ان کو چینہ کے حکومت سپورٹ کر رہے کوئی سپورٹ نہیں کر رہے اوپر ان کے یونیورسٹی ہے نیچے ان کی یونیورسٹی میں ہوسپیٹل آ گیا ہے اور اس کی وجہ سے بچے زیادہ ڈپریشن کا شکار ہو گئے پلیز ہماری مدد کیجئے اور ہمارے بچوں کو وہاں سے نکالیں بچے یہ کھاتی پیتی کیسے ہیں ابھی تک تو سر ان کے پاس کھانا ہے لیکن اس کے بعد ختم بھی تو ہو سکتا ہے وہ ٹونٹی ایٹ ٹونٹی ایٹ جنوری سے اپنے کمرے میں باند ہے اس کے بعد ان کو کچھ نہیں ملا پرسو ان کو ایک بریٹ اور ایک سیپ دیا گیا آپ سوچیں کہ اس کے ساتھ وہ کتنی دیر تک گزارہ کر سکتے ہیں بچے اور یہ جو حکومت کہتی ہے کہ امبیسی مسلسل رابطے کے ساتھ ہے بچوں کے پیرنٹس کے ساتھ بھی اور ان سٹوڈنٹس کے ساتھ بھی یہ بات درست ہے جی بلکل رابطے میں رات کو بچوں کی زفر مرزا سے بات ہوئی ہے بچوں نے اپنی ساری جیچوین بتائی ہے ان کو کہ ہم کس طرح پریشان ہیں ہمارے ساتھ ہسپیٹل آگے آگے تو پہلے دور تھا تھوڑا دور تھا لیکن اب تو بلکل ہی ان کے نیچے ہے اور اب تو ہم کیسے بچ سکیں گے تو زفر مرزا صاحب نے کیا تسلی دی زفر مرزا صاحب بلکل خاموش تھے انہوں نے انہوں نے صرف تسلی دی کہ آپ اپنے آپ جی اپنی قسمت فیصلے کا انتظار کریں کیا کریں وہ بچے یہ انتظار کریں کہ ہمیں کب وائرس لگتا ہے اور کب ہمارے خدا نہ خواستہ ہمارے بچے پیرنس کو خبر ملتی ہے کہ ہمارے بچے خدا نہ خواستہ کشکار ہو چکے ہیں آپ کے لیے دعا ہی کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالی بنش اور دیگر جو بچے موجود ہیں چائنا کے اندر ان کو صحت اور تندوسی دے ایک اور والد بشرا عظیم کے والد ہمارے ساتھ سوڈیوز کے اندر موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں ان سے جانتے ہیں کہ ان کے بچے کن حالات کے اندر ہیں جی بشرا کے والد عظیم صاحب عظم صاحب سرگزارشیہ کے دسمبر سے لے کے اب فروری آ گیا ہے مہینہ پورا گزر گیا ہے ہمارے بچے پہلے کچھ تھوڑا سا سکون میں تھے ہم بھی سکون میں تھے انہوں نے چینہ والوں نے انتہا کر دیا کہ سارے پیشنگ ہمارے اسے یوریسٹری میں شفٹ کر دیا ہے ڈاکٹر شفٹ کر دیا ہے اب بچوں کی حالت یہ ہے کہ وہ کچھ ان کے پاس نہیں ہے ہر بچے لگتے رہتے ہیں کھانے کے لیے کچھ نہیں جو پاکستان تھوڑا بہت لے گئے تھے وہ بھی ختم ہونے کو ہے حکومت سر اثر جھوٹ بہت رہی ہے ہم ڈالر دے رہے ہیں ہم یہ کر رہے ہیں ہم وہ کر رہے ہیں کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں خالی تسلی ادھر تو سر خالی تسلی دینے کو نہیں جاتا وہ کمر میں بند ہیں لاکڈ ہیں نہ کوئی پرندہ تک نظر نہیں آتا ابھی بینش کی والدہ نے بتایا کہ گلشتہ روز ہمارے مشیرے صحت نے بات کی ہے سر خالی بات کرنے کا کیا فیدہ خالی تسلی آج تو عمران خان کی خالی تسلی دے رہے ہیں نا سر کار تو کچھ بھی نہیں رہے ہیں نا میرے مجھے سر کچھ کار کے دکھائیں ساری دنیا کے لوگ ایمارکہ افغانستان کے جات چلے گیا ہے امریکہ کا ساری دنیا کے لوگ چلے گئے ہمارے بچے اتنے یتیموں کی طرح ادھر کبر میں بند بیٹھیں تو خدا کے لیے میں جناب صدر صاحب وزیراعظم صاحب چیف جسٹس صاحب سب سے گزراش کروں گا جتنا ہمارے بچے ٹھیک ہیں ان کو تو واپس لے آئے ان کی سکریننگ کریں سکریننگ کے بعد ہمارے حوالے کریں اس کا مقصد یہ نہیں کہ ان کو بے یاروں مددگار صاحب چھوڑ دیا ہے وہ اس صاحب تک پریشان ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتا ہمیں پتا ہمارے بچے ہیں ہماری رات کے لیے آپ کا اپنے بچوں سے روزانہ کی بنیاد سے رابطہ ہے سر وارسہ پہ رابطہ رہتا ہے جب بھی رابطہ کرتے ہیں ہم دو دو گھنٹے روتے رہتے ہیں گھر پہ ان کی یہ حالات ہے ہم سے پرداشت نہیں ہو رہا کہ ہم کیا کریں ہم اتنے بے بس ہو گئے ہیں کہ ہم بچوں کے لیے کچھ نہیں کر رہے ہیں اور ان کو مٹا ہو دیکھ رہے ہیں یہ حکومت کب ان کو ہوش آگی ہے ان کے اپنے بچوں کے ہوں صدر صاحب کیا ہوں عمران خان کو پھر ان کو پتا چلے کہ یہ کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ حدایت دے حکومت کو اور عمران خان صاحب جیسے کہ آزم صاحب نے یہ بتایا کہ اگر آپ کے بچے خدا نہ خواستہ خاک میں بدھن اس مشکل کا شکار ہوتے یا یہ خطرات اور خدشات ان کو لاحق ہوتے تو کیا آپ اسی طرح خاموش بیٹھے رہتے ہیں کیا زفر مرزا صاحب جو کہ مشیر صحت ہیں وہ یہی کہتے کہ اپنی قسمت کے فیصلے کا انتظار کیجئے ہرگز ایسا نہ ہوتا کیونکہ ان کا تعلق اشرافیہ کے ساتھ ہے وہ آپ کے صاحب ذاتگار ہیں وہ آپ کے بچے ہیں ان کے لیے تو خصوصی جہاز چلے جاتے یہ کومن پیپل ہیں عام لوگ ہیں بلکہ آپ لوگوں کی زبان میں ایسے لوگوں کو ہم جیسے لوگوں کو آپ لوگ تو بنانا پیپل کہتے ہیں نا سو ہم بنانا پیپل کی کون سنے گا کون شنوائی کرے گا وہ سینکڑوں بچے جو آج بھی چائنہ کے اندر پھسے ہوئے ہیں ان کی شنوائی کیجئے ان کو واپس وطن لا واپس لانے کے لیے اقدامات کیجئے ہمارے ساتھ اس وقت بشرا کی والدہ بھی موجود ہیں بشرا کی والدہ سے جانتے ہیں کہ ان کے کیا تاثرات ہیں کیا خیالات ہیں اور کیا خدشات ہیں محترمہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا بچے آپ کے سیف ہیں یا ان کو فوری وطن واپس آنا چاہیے جی وہ ان کو ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بچے ہمارے بہت زیادہ مینٹل ٹینشن میں ہیں جس طرح سے ایک ارٹھنکوک ہوتے ہیں اس میں جو مرنے والے ہیں وہ مر رہے ہوتے ہیں لیکن جو کیا چیز ہوتی ہے مینٹل ایلنس بچوں کو ابھی مینٹل ایلنس سیکوسیس میں جا رہے ہیں ہمارے بچے وہ کچھ نہ انہیں نہیں دھا رہی ہے رات کو نہ وہ جاگ رہے ہیں نہ وہ سو رہے ہیں انہیں کوئی سمجھ نہیں آ رہی نہ ان کو کھانے کا خوش ہے نہ کسی چیز کوئی چیز ان کو اچھی لگتی ہے جب ہم بات کرتے ہیں وہ رونے لگ جاتے ہیں کیونکہ اس لیے کہ بچوں کو یہ پہلے تو یہ تھا کہ جی یونیورسٹی کے اندر ہیں سارے یونیورسٹی آٹ آف یونیورسٹی جو ہیں وہ سارے ان کے ہسپیلل ہیں وہ ان کو سارا منیج کر رہے تھے ابھی کیا ہے ابھی یہ پرابیم ہے کہ بچوں کے ساتھ انہوں نے شیفٹ کر دی آپ نے جو پوزیٹی پیشنٹس ہیں وہ الانگ ویڈ ڈاکٹر تو آپ بتائیں کہ جب آپ کو یہ پتہ ہے کہ سامنے یہ کرونا وائرس پڑا ہوئے کیا وہ بچے وہ چھوٹے چھوٹے بچے معصوم بچے وہاں سٹیڈی کے لیے گئے ہیں وہ پاکستان کا مستقبل ہیں وہ پاکستان کی جان ہیں آپ آج میں یہ خبروں میں یہ دیکھ رہی تھی کہ جی ڈاکٹر زفر مرزا بریفنگ کر رہے ہیں وزیر اعظم کو وزیر اعظم عمران خان کو یہ مدینہ کی ریاست ہے اس مدینہ کی ریاست میں اس طرح سے بریفنگ کی جاتی ہے جس میں کہ ایک والد کو بتایا جا رہا ہے باہر کے لوگ بتا رہے ہیں کہ جی آپ کے گھر میں آپ کے بچے جو ہیں وہ یہ والد کا یہ ہونا چاہیے یہ کرائیٹیریا حکومت آپ لوگ کے ساتھ دی رابطے کے اندر ہے یا نہیں ہے پاکستان کے اندر تو کسی نے آپ کے ساتھ رابطہ نہیں کیا کیا چائنہ کی ان بچوں کے ساتھ رابطے میں ہے پہلے تو چائنہ کی بیسی ادھر بچوں کے ساتھ آپ کو بتایا ہے کہ کوئی بھی انہوں نے پہلے تین چار دن فون بند رکھے ہیں وہ اوریڈی اور نوز کہ جی وہ بچوں کے کوئی رابطے نہیں تھے جب یہ سارا سپریٹ ہوا ہے اور ان کی ان کو سب کو لوگ ڈاؤن ہو گیا لیکن اس کے بعد اب یہ ہے وہ بھی تسلیعیں دیتے ہیں کہ جی آپ یہ ہو رہا ہے ہمارے ملک کے ساتھ آپ کے ملک کے ساتھ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے لیکن جب دوسرے ملک کانٹیز کے لوگ یہاں سے وہاں سے وہاں سے اپنے بچے لے کے جا سکتے ہیں کیا ہمارا ملک اتنا غریب ہے کہ ہمارے ملک میں اتنی غربت ہے اتنی میڈیکل فیسیلیٹی نہیں ہے کہ وہ ہمارے بچوں کو لکاپٹر کر سکیں کیا ان کا یہ مدینہ کی ریاست ہے آپ مدینہ کی ریاست اس کو کہہ سکتے ہیں جس میں عمران خان کو یہ ہی نہیں پتا کہ اتنے دلوں سے دو مہینوں سے بچے لوگ ڈان میں ہیں اور اس کو آل بریفنگ دی جاری ہے کیا وہ نوز پہ اپنے دیکھتے ہیں وہ خبریں نہیں سنتے کیا کر رہے ہیں یہ جی یقین ہے آپ کا دکھ آپ کی تکلیف آپ کے چہرے سے آپ کی بوڈی لینگویج اور آپ کے